اسلام علیکم خواتینوں حضرات جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب فقیر رنگ میرے ہاتھ میں ہے دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے منزلیں علم باطنی کی یہ ہے جی نکشیست نمبر 15 اسی کتاب کی اور اب تک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں علم باطنی کی کتنی منزلیں کوئی بتا سکتا ہے چلی سے سوچیں جی بلکل صحیح ہم نے گیارہ منزلیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چلیے جی آپ کو میں مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ پہلی منزل جو ہے اس پہ جو فائز لوگ ہیں ان کو اہل اللہ اہل ارشاد اور رجال اللہ کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد ہوتی ہے ایک وقت میں چالیس ہزار دوسری منزل پہ جو فائز لوگ ہیں انہیں اہل حق یا اہل عمران کہا جاتا ہے ان کی تعداد ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ حالت سکر میں رہتے ہیں کچھ حالت صاحب میں رہتے ہیں علم باطنی کی دیسی منزل پر فائز لوگوں کو اتار کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد ایک وقت میں ٹیپل ٹری ہوتی ہے اور یہ زمین کے گرد قائم چار برجوں پر پہلے دار ہوتے ہیں پھر چوتھی منزل جو علم باطنی کی ہے اس پہ فائز لوگوں کو خالصین خاشین یا صالحین کہا جاتا ہے سکس ایمٹی ٹری ان کی تعداد ہے اور اتاد جو ہیں یہ علم باطنی کی پانچویں منزل پر ہوتے ہیں اور ان کی تعداد ہوتی ہے ٹو ڈبل ٹری اور شاسع فرماتے ہیں کہ یہ وہ منزل ہیں جہاں سے فقر کی اصل روح نکلتی ہے اور فقر کی اصل ابتدا ہوتی ہے چھٹی منزل پر فائز لوگوں کو اخیار کہا جاتا ہے ان کی تعداد ہوتی ہے ٹری ون ٹری اور ساتھویں منزل پر فائز لوگوں کو ابدال کہا جاتا ہے ایک وقت میں ان کی تعداد بہتر ہوتی ہے اور آٹھویں منزل پر فائز لوگوں کو مقرب الحق کہا جاتا ہے ان کی کل تعداد ہوتی ہے چھالیس اور اس کی ڈیٹیل آپ اگر آپ پریویس اس کا پارٹ سن لیں گے تو آپ کو جان کے بہت اچھا لگے گا علم باطنی کی نمی منزل پر فائز لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے ان کی تعداد ایک وقت میں ہوتی ہے ٹو ٹونٹی سیون اور ان میں سے تین جو ہیں ہر وقت حضوری کی قیفیت میں رہتے ہیں علم باطنی کی دسمی منزل پر جو فائز لوگ ہیں انہیں غوث کہا جاتا ہے اور یہ ایک وقت میں تین ہوتے ہیں لیکن ان میں سے دو ڈیوٹی پر نہیں آتے اور گیارمی منزل پر نکی بھی آلہ ہوتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بارمی منزل پر کون ہوتے ہیں اگر آپ پہلی گیارہ جو علم باطنی کی منازل ہیں ان کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پریویس دونوں پارس علم باطنی کی منزل کے نام سے جو موجود ہیں وہ سن لیجئے گا آپ کو جان کر اچھا لگے گا بارمی منزل پر رقیبِ عللحق ہے یہ وہ مقام ہے جہاں منصور حلاج فائز تھے رقیبِ عللحق کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اپنے بارے میں کبھی کوئی بیان نہیں دیتے لیکن رب تعالیٰ ایسا علم رکھنے والے اشخاص کی خوشبو خود زمین پر پھیلا دیتا ہے ان پر جب حالتِ جذب تاری ہوتی ہے تو ان کا اپنا مقام ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ بے ساختہ کہہ پڑھتے ہیں ان الحق پھر یہ لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں رقیبِ عللحق یہ ایسا عالی مقام ہے جہاں اولیاء اللہ کی حضوری میں رہ رہ کر اس سے اس قدر پیار کرنے لگتے ہیں کہ پھر دوری دوری نہیں رہتی جی میرے اچھے سامنے کتنی انٹریسٹنگ بات ہے نا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رقیب عللحق ایک ایسا عالی مقام ہے جہاں اولیاء اللہ اللہ کی حضوری میں رہ رہ کر اس سے اس قدر پیار کرنے لگتے ہیں کہ پھر دوری دوری نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ بے اختیار کے اٹھتے ہیں ان الحق اس کا انجام موت ہے جیسا کہ منصور حلاج کے ساتھ ہوا حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی تین مرتبہ حالتِ جذب میں ایسا ہی ہوا اور وہ دعویٰ کر بیٹھے لیکن اتفاقاً بچ گئے جناب سید سرفراز حمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیرمی منزل پر وہ مقام ہے جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور کم از کم نام کی حد تک واقف ہیں اور اسی منزل کے دنیا میں سب سے زیادہ تعاویدار ہیں جی آپ ذرا میرے اچھے سامین گیس کیجئے کہ یہ کونسی منزل کی بات ہو رہی ہے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا یہ بلکل کتب کی منزل ہے جو ایک وقت میں تین ہوتے ہیں اور زمین کے چاروں کونوں کی نگرانی کرتے ہیں نگرانی کے وقت یہ اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں کتب بہت بڑا مقام اور ذمہ داری ہے کیونکہ ہر قطب ایک تہائی زمین کا نگران ہے اور وہ ایک تہائی زمین پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دیتا ہے علم باطنی کی چودھویں منزل کونسی ہے قطب الاقتاب جہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ فائز تھے میرے اچھے سامین بہت ہی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے نیکسٹ لیکن چکے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑی سی طبیل گفتگو کو ایبزورپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو کیوں نہ پھر باقی جو علم باطنی کی منازل ہیں ان پر کل بات کی جائے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اگلی منزل جہاں چودھویں منزل قطب الاقتاب کی اور اس پر کون کون سی ہستیاں فائز ہیں ایک دو بہت ہی کمال ہستیوں کا ذکر بھی ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ